جی وہ نو ساسدی لڑائی جی کو وہی بات وہ قدیم و جدید کا حوالہ نو ساسدی بات جو ابھی کی ہے انہوں نے تو ویسے ایک بات میں ضرور ارز کروں یہ نظم ساسر بہو کی لڑائی میں نے اپنی شادی سے پہلے لکھی یہ بہت ضروری تھا یہ سنی سنائی ہے تو جناب وہ ارز ہے کہ تو جیڑی بھی گل کرنی ہے اور ڈڈی تتی کرنی ہے تو جیڑی بھی گل کرنی ہے اور ڈڈی تتی کرنی ہے تن بڑڑی مائی کی آنکھیں تو ایک دین اچھتی کرنی ہے تن بڑڑی مائی کی آنکھیں تو ایک دین اچھتی کرنی ہے کی تکیاتے کی تکڑایں کسے کوری دنیا فانی دا ایک تیرا ہٹ زنانی دا مڑے ڈا مان جوانی دا اور نہیں تینو خوف بزرگان دا نہیں تینو دید پر آنکھیں دی پاکھیں سرما شرما دا لا سرخی کڑے ہی آنکھیں دی نہ تیری کنی کاٹے نے نہ تیری باہی چوڑے نے تیرا زیور سرخی پاڈر ہے تیرے سارے فیشن کورے نے کو اگر کہیں دی دیے کدی سرماین دا چپڑا ہے کدی میرا سواندہ مانگ کدی سرماین دا congratھتے کدی میرا سواندہ لڑڈا ہے تو تنجے وڈن پہنی ہے جو تیل جواندہ لڑڈا ہے تون تنجے وڈن پہنی ہے جو تیل جواندہ لڑڈا ہے کی سنگ دے گندے آخنگے لاخلانت جہاں خیالانتے کدی ٹوکاں ہیں کلپاں تے کدی میرے کھلیاں والانتے تیرا چتا اڈا پکا ہے جو میں ویر وہا بھی سننی دا تیرا چتا اڈا پکا ہے جو میں ویر وہا بھی سننی دا ہر ویلے چگڑا ہر ویلے علامہ برخے دا ہر ویلے میڑا چنین چنین دا اے میرا تن کلیچہ جو میری مٹی مٹنی ہے جا فیساں مصرہ ملائے دا اے میرا تن کلیچہ جو میری مٹی مٹنی ہے ہاتھ پا کے میرے پلے نو تو ساریاں تندہ گرنی ہے ہاتھ پا کے میرے پلے نو تو ساریاں تندہ ہاتھ پا کے ہر ویلے علامہ برخے دا میرا چننی دائے میرا تنک لہ جائے جو میری مٹی ملنی ہے ہتھ پا کے میرے پلے نو تو ساریا تندہ انہیں چیرے جو گوانڈن کھلو تی انتیو پوچھتی نی پائن کی ہویا تے او انہوں کہن دیئے ساسوال اشارہ کر کے میرے نال متقال آن دیئے انوویل جدوں بھی مل دیئے میرے نال متقال آن دیئے انوویل جدوں بھی مل دیئے پھپے کوٹن کہن دیئے کیوں آٹا گندی ہل دیئے اے پھپے کوٹن کہن دیئے کیوں آٹا گندی ہل دیئے کیوں میں نو ٹوکا کر دیئے بڑی اے ایانی اے ایس اپنی گورے پہنائیں میں اپنی کی تیپاں تے کئی جوک ولی چمڑی اے نا ڈار دیئے نا مار دیئے نیت نوی تنڈورے دین دیئے نیت نوی تماشے کر دیئے اسوان جنابو سا سفیر جواب دیئے جواب یہاں غزل کہ کسے مول نہ ڈٹھی ہوئے گی کوئی اڈی ران کو پتی نی کیوں سپڑی نو مول آیا ہے میں تتی ترت پڑھتی نی کر میرے پٹولا آیا سی کے توپ دا گولا آیا سی سڑ گئے نصیب نمانی دے جدو ایس دا ڈولا آیا سی جد شامی بابو آوے گا جا خس میں اگے روئے گی ان سارا لوگ کسان دیئے مڑ رو کے سچی ہوئے گی اوے دے پانے انجے یہ ایک جی میں کھڑونہ مٹی دا کوئی سجاڑا پایا ہے کوئی نکھر ہے ماہ پیوں پٹی دا ہاں ان کی صاحب ہے لیڈائے سوڑا دو بیٹھا گا نہیں آندہ آ comeback إطوپئے نی اپally پاکس گئے نی اڈیو نی نی اڈیو نی نالہدیو نی نالہدی نی اڈیو نی نی اڈیو نی نالہدیو نی نالہدیو نی لڈائے 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 پای آنچه کوئی پھڑییو نی کوئی پھڑیو سوڑھا انہیں ٹھر جناب مدعا آگیا جمhst کیں تھلے آتھا ہے او کہنے کیا پٹ سے آپ پہندائے نت خلقت کٹھی ہندی ہے کی بڑیاں وسدے چو گینو ایک پٹ دی ایک رون دی ہے میں تھکا ٹھٹا کارایاں کارویو اٹھ کھڑکایاں جیڑا زدے چڑے آئے اپنی زید دا پکا اس نت دی کھڑ با کھڑ بی نے کئی سبنا دی مت ماری ہے جڑی پرسوں سی جڑی کل بھی سی آج اوہو پنڈی کو آ ری ہے اس ملے دے وچھ ڈٹھا جے کدی اس طرح پیڑ پہندے نے اس ملے دے وچھ ڈٹھا جے کدی اس طرح پیڑ پہندے نے تھے اور بھی لوکی وستے نے ایتھے اور بھی لوکی رہندے اخیر تے انہوں کہن دی میں اس کو پتی سسو دے چگڑے تو ڈڈی ایکیاں نہیں مردی گل بدانے تو میں ترلے لیلہ تھکیاں کوئی چوبان کتک جھردہ اے کوئی سوہاں یہ دیکھیں فارسی گل سوہانے روح کوئی چوبان کتک جھردہ اے کوئی سوہاں کتک سیندہ اے میرا ایتھے ہون گزارا نہیں اے بیڑا وڈن پہندہ اے تیسا سخدہ اے تھے اوندہ اے کسے وڈے نو نا نکے نو میں پہی پکے جانی ہیں سامب اپنے سرجن ٹکے ایک یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ اپنی شائری کو خود ہی پڑھ سکتے ہیں صحیح معنوں میں ان کے خاص پنکچویشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انور اپنی شائری کو پڑھ سکتا ہے کوئی اور اس کی نظم کوئی اس طرح نہیں پڑھ سکتا ہے پڑھنے کے لیے پڑھنے سے مراد پڑھنے سے مراد مطلب یہ کہ جو یعنی اس کا ریڈنگ مراد نہیں ہے مطلب یہ ادائی کی مراد ہے نا ادائی کی مراد یہ ہے کہ ایسا شیر اگر ہم کیسے گئے تو شاید جسی طرح پڑھ سکتا ہے کیسے گئے پڑھنے کے لیے سب میں کچھ دو چار قطعات پہلے سناتا ہوں پھر اس کے بعد پنجابی کی میں عرض کروں گا ایک تازہ قطع ہے اس کا عنوان ہے میں اور حکیم عمر خیام وغیرہ میں اور حکیم عمر خیام وغیرہ 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 میرے ہم فکر ہیں خیام جیسے میری یہ بات جذباتی نہیں ہے سمجھ میں ایک شے آئی ہے انور سمجھ میں کوئی شے آتی نہیں ہے میرے ہم فکر ہیں خیام جیسے میری یہ بات جذباتی نہیں ہے سمجھ میں ایک شے آئی ہے انور سمجھ میں کوئی شے آتی نہیں لیکن اب دریائے جیلم کا ذکرہ ہے تو ایک اور ذکر سنیں راوی کا بیان ہے کہ میرے سابق پل پر چیونٹی کوئی کہتی تھی کسی فیل روان سے راوی کا بیان ہے کہ میرے سابق پل پر چیونٹی کوئی کہتی تھی کسی فیل روان سے بے طرح لرز جاتا ہے یہ لوہے کا پل بھی جس وقت بھی ہم مل کے گزرتے ہیں یہاں سے ایک اور قطعہ یاد آیا ہے کہ ایک عام مکولہ ہے آپ نے سنا ہوگا کہ کلام الملوک ملوک القلام جس کا مطلب ہے بادشاہ جو بات قیدے وہ باتوں کی بادشاہ ہے تو اس پر میں نے یہ قطعہ کہا ہے کلام الملوک کہ شوشے کو ہم نے ایک مکولہ سمجھ لیا شوشے کو ہم نے ایک مکولہ شوشے کو ہم نے ایک مکولہ سمجھ لیا چھوڑا ہوا ہے جو کسی طب شریر کا باتوں کی بادشاہ ہے اگر بادشاہ کی بات بکروں کا پھر وزیر ہے بکرا وزیر کا باتوں کی بادشاہ ہے اگر بادشاہ کی بات بکروں کا پھر وزیر ہے بکرا وزیر کا ایک اور قطاع ہے کہ روک دیتے ہیں اچانک میرے حالات مجھے روک دیتے ہیں اچانک میرے حالات مجھے میری خواہش کبھی ہوتی بھی ہے پوری کوئی میری خواہش کبھی ہوتی بھی ہے پوری کوئی خودکشی کرنے کا جس روز تہیا کرلوں کام پڑ جاتا ہے اس روز ضروری کوشبہ کس قدر جعفی صاحب اکتا ہے کس قدر بے روغنی کاتی انہوں نے زندگی کس قدر اس کا عنوان ہے محروموں کی محرومیاں مرہوموں کی محرومیاں کس قدر بے روغنی کاتی انہوں نے زندگی کون سمجھے یہ حقیقت غور فرمائے بغیر توبہ توبہ رفتگان دہر کی محرومیاں توبہ توبہ رفتگان دہر کی محرومیاں کتنی نسلیں مر گئی ہیں ڈالڈا کھائے بغیر کتنی نسلیں مر گئی ہیں کس قدر بے روغنی کاٹی انہوں نے زندگی کون سمجھے یہ حقیقت غور فرمائے بغیر توبہ توبہ رفتگان دہر کی محرومیاں کتنی نسلیں مر گئی ہیں ڈالڈا کھائے بغیر ایک اردو کی نظم ہے یہ جو دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں آپ کوئی بھی لیں دوائی اس کے لیٹریچر ہوتا ہے اس میں لکھا اس کے یہ فوائد ہوتے ہیں اور فوائد کی فیرست چھوٹی ہوتی ہے جو اس کے نقصانات ہیں وہ تابخہ کے کاشور بہت لمبی فیرست ہوتی ہے تو وہ اس میں کہ سردرد میں گولی یہ بہت زود اثر ہے سائیڈ ایفیکٹسی سردرد میں گولی یہ بہت زود اثر ہے پر تھوڑا سا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس سے ہو سکتی ہے پیدا کوئی تبخیر کی صورت دل تنگو پریشان بھی ہو سکتا ہے اس سے ہو سکتی ہے کچھ سکل سماعت کی شکایت بیکار کوئی کان بھی ہو سکتا ہے ہو سکتی ہے کچھ سکل سماعت کی شکایت بیکار کوئی کان بھی ہو سکتا ہے اس سے اور ممکن ہے خرابی کوئی ہو جائے جگر میں ممکن ہے خرابی کوئی ہو جائے جگر میں ہاں آپ کوئی ارکان بھی ہو سکتا ہے ہاں آپ کوئی ارکان بھی ہو سکتا ہے اس سے پڑھ سکتی ہے کچھ جلد خراشی کی ضرورت خارش کا کچھ امکان بھی ہو سکتا ہے پڑھ سکتی ہے کچھ جلد خراشی کی ضرورت خارش کا کچھ امکان بھی ہو سکتا ہے اس سے اور ہو سکتی ہیں یادیں بھی ذرا سی متعصر ہو سکتی ہیں یادیں بھی ذرا سی متاثر معمولی سا نسیان بھی ہو سکتا ہے اس سے معمولی سا نسیان بھی ہو سکتا ہے اس سے بینائی کے حق میں بھی یہ گولی نہیں اچھی دیدہ کوئی حیران بھی ہو سکتا ہے بینائی کے حق میں بھی یہ گولی نہیں اچھی دیدہ کوئی حیران بھی ہو سکتا ہے اس سے اور ہو سکتا ہے لاہق کوئی پیچیدہ مرز بھی ہو سکتا ہے لاہق کوئی پیچیدہ مرض بھی گردہ کوئی ویران بھی ہو سکتا ہے اس سے اور ممکن ہے کہ ہو جائے نشاہ اس سے ذرا سا پھر آپ کا چالان بھی ہو سکتا ہے ایک جناب پنجابی کی نظم ہے کہ تندور پر عورتیں بیٹھ کے کیا باتیں کرتی ہیں اصل میں تندور والی سے شکوہ تو یہی ہوتا ہے کہ یا روٹی اچھی نہیں لگی یا دیر ہو گئی ہے دو ہی گلے شکوے ہوتے ہیں تو وہ تندور ہے اور تندور والی کا نام ہے ماسی جیوہ اور وہاں عورتیں اپنے اپنے آٹے لے کے آئی ہوئی ہیں تو پہلا پہلے جو بیٹھی ہے وہ شریفہ ہے وہ اسے دائلاغ کا سٹارٹ کرتی ہے کہ سنیاں نہیں سہی چھانڈ کے لائیں سنیاں نہیں سہی چھانڈ کے لائیں کنہ آگے چپے نہیں ساری تاؤن وجائی ماسی آ کی گوگے تھپے نہیں سنیاں نہیں سہی چھانڈ کے لائیں کنہ آگے چپے نہیں ساری تاؤن وجائی ماسی آ کی گوگے تھپے کچھ نہیں کہیں دا ما چھنٹائی لالا چپ چپاتا ہے لالا او دا شہر اور چپاتی دا مذکر نہیں چپ نہیں کہیں دا ما چھنٹائی لالا چپ چپاتا ہے تے کچھے گچل کھائے کیڑا قتے کون مواتا ہے تے کہر خدا دا جے کچھ کئیے بن دا ہے پھر علمانی پیشی دا مایات ٹان دا ہے وچے ہی پائے گیے شامانی تے آٹے دا بھی ناس کرائے نال دیاری پٹیے روز کروں ہی چڑکاں کھائیے سانو کا دی چٹیے تے ویخنی ماسی جیمان جے کرائی ہو چالے تیرے نے آسانی اتھے مڑ کے آنا اور تندور بتے رہے نے اس شریفان دی تی بیٹھی شادہوں تھے اوہن دی اے تھے آج نہیں واری یہوں جو اے تھے آج نہیں واری یہوں دی کون ڈی کے پیشلا تا تے لیبے چھٹ گے آٹا بے بے چالے توے تے لو یہ چا لیبے چھٹ گے آٹا بے بے چال توے تے لو یہ چا اے دے ہتھوں روز آیاں پکھے پانے ساؤن دے نے اے دے ہتھوں روز آیاں پکھے پانے ساؤن دے نے او دو یہ تھے سوتا پہندہ جد پراؤنے ہوں دے نے پچھوں جیڑیاں چونگا آئیاں پہلاں پہی پگتانی پچھوں جیڑیاں چونگا آئیاں پہلاں پہی پگتانی اے دے جیڑا چنگی توتی چھاڑے روٹیاں او دیاں لانی جیڑا چنگی توتی چھاڑے روٹیاں او دیاں لانی چھوئی سٹ کے کالی ہیں ہن تکتے تا دیا سارن ویہ نی پوڑا لو چھڑی رو دی کھونڈی مارنن نیچے او جیڑی جیوان او دی والشادہ والشارہ کر کے او دی مانوان دی تون تے جدو میں آویں ایتھے نال پوچھا آل لے ہونی تون تے جدو میں آویں ایتھے نال پوچھا آل لے ہونی ایتھے دون گلیاں دا آٹا لے کے طبر نال لے ہونی دون گلیاں دا آٹا لے کے طبر نال لے آل دو آئی پا دین دی جیڑی یان کھل ہون دی نی کلی کسنا پوری یا ماں ہر کوئی کالی یا ہون دی نکیاں نکیاں کڑیاں میں نو کھو کھو کھاون لگیاں کل دیاں جمیاں میرے اتھے روب جمعون لگیاں کل دیاں جمیاں میرے اتھے روب جمعون لگیاں میرا تا انکلہ جیڑیو ہون دی نال جو میرے نہیں اگے میرے اگ دے لمبو رولا چاہ ایک خیران بیٹھی خیر دی خبر نہیں سنا دعا ہوا اندھی میں سنی آنی چوری ہو گیا زیور کچھ سرداران دا میں سنی آنی چوری ہو گیا زیور کچھ سرداران دا تو پشلی راتیں کھول کے لے گیا کھوتا کوئی کمیاران دا پشلی راتیں کھول کے لے گیا کھوتا کوئی کمیاران دا تے گال نا کریو کدری اڑیو سینہ میں نو کہہ گئی ہے گال نا کریو کدری اڑیو سینہ میں نو کہہ گئی ہے تے خسمیں دے نا لڑکے جیرو پیک کے آکے بائے گئی ہے تے لڑکے دے وچ پلیاں دا کوئی سورے رینہ سوکھا ہے لڑکے دے وچ پلیاں دا کوئی سورے رینہ سوکھا ہے میں نو پہلا ہی دس دی سی پہ یہ دا وسیبہ اوکھا ہے تے پیت میں تھے کانو پناہ جی جے دی بد نی تی دے اور رڑ پر جانے ویچ سڑے سارے پھوڑ مسیتی دے رڑپڑ جانے ویچ سڑے نے سارے پھوڑ مسیتی دے تینے چی جو تکریمہ بیٹھی ہے ان بیبی نو کہیں دی تو ہی بولنی موہو بیبی تی جیب تکا نو سیتی تی سنیے تیرے سرجن ٹکے نویں کمائی کی تی پرسوں تیرے پیران دی تی بھی عبدہ بستاک ہویا ہے اڑیے تیرا لادو رانا پوج کے پیڑا ہویا ہے را جاندے نو ٹچ کر کر دا مندے بول سناندہ ایت ٹٹے ہوئے چھتر وانگو بہت آئی ودہ جاندہ وہ بھی تانگے پتر کو مندے دیاں پیڑیاں وسباں کھورے کی کی رنگ بخانے نے ککھوں ہولا کر چھڑے آئے سانو ایس نمانے نے تون دیتا اے ناسین ود کے جنہ پوتان تو میںوی ڈاڈی ستیاں پینا ایس دیاں کرتو تا کو تکل باجیوں رہ نہیں سکتا جنے کھڑے نل کھیندہ اڑ پڑ جانا پھٹ کی جو ہاں کدو نچلا ہوئی دا روز شکیطان روز علام شرم نائنو ام دیئے ایس کو پتے دیتے دی کوئی ہڈی پسلی لون دیئے اخیرت خیران دی چھڑوں نہیں گل مندیاں والی مندیاں لڑ دیاں رہنا ہے چھڑوں نہیں گل مندیاں والی مندیاں لڑ دیاں رہنا ہے توسی نئے تھے کرو لڑائی دوں کریان دا بینا جو تسی نئے تھے کرو لڑائی دوں کریان دا بینا گل مندیاں سے میں سنیاں نہیں چاندے اوٹ سے روس کہ راکٹ جانا جانا ہے تو مندیا لو پیلا پیلاً اوٹ سے کتا اور سپو چانا انجے ل». rain زمین تے ہوتے چانتے جان کتورے نہیں بندے رہن زمین تے ہوتے چانتے جان کتورے نہیں تے گال نہ کریو کدرے اڑیو گالویے سرکاری ہے گالو نہ کریو کدرے اڑیو گالویے سرکاری ہے لائنی مازی جی وہاں پیڑا ہونتے میری باری سباہ اللہ ایک زرہ ہو جائے اسی طرح کی ایک نظم جو پہلی نظم میں نے کہی ہے پنجابی کی جو پہلی نظم میں نے کہی ہے وہ نہیں کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ اخیر تک بیٹھی رہے ہیں تو جناب وہ یہ ہے کہ پنچائت نظم کا نام ہے اور وہ یوں ہے کہ گاؤں میں بچے لڑتے ہیں بچوں کے بعد ان کی ماں لڑتی ہیں بہت پرانی نظم میری پہلی نظم ہے یہ میں اُس زمانے میں بی اے میں پڑھتا تھا جب میں نے یہ نظم لکھی ہے تو اُس کے بعد لڑے ماں لڑیں باپ لڑے اور پھر بات جیسا کہ معلوم ہے ہسپتال سے تھانے اور عدالت سارا شہری لڑتا ہے سارا شہری لڑتا ہے تو چوہدری صاحب بیٹھے انہوں نے وہ سب کو بلایا پنچائت لگی اور اُس میں بیانات ہوئے اور ان بیانات کی روشنی میں اخیر پہ چوہدری صاحب نے اپنا فیصلہ صادر کیا بڑی پرانی نظم آپ کو یاد آگئی تو وہ جناب اُس میں پہلے ہے دولتے وہ کہنے دیئے چوہدری نو کہ آج میں پچھن آئیں میرے بچ چوہدری جی کیڑی بری آئی ہے آج میں پچھن آئیں میرے بچ چوہدری جی کیڑی بری آئی ہے کیڑی سن ماری ہے کیڑا کوٹھا ٹپے آئی ہے کیڑی کاندھ ٹای ہے شبھو آپ نے نہیں سنکلے کیڑی کاندھ ٹای ہے تو کروکری ویریان لالالوتیاں اگا پڑکایاں نے منہ موئی تومتاں دلان ویچ میتھیاں تے میرے متھے لائیاں تے نکی جی نی گالو تو ہال ہوئی پاریا ہال ہوئی پاریا سارا جاکی جاندہ ہے برکتے تھے منڈے جڑا چال کل چاندھ چاڑیا سارا جاکی جاندہ ہے برکتے تھے منڈے جڑا کال چاندھ چاڑیاں مامی تے ہیسی یہ پھتتا او دوں واد دے نرائی فساد ہے ساغنا لو پانڈا تتا ہے گھل میں منو پول دینی اجے تک یاد ہے ساغنا لو پانڈا تتا ہے کاسا آز آش گرم تا میں فارسی میں محورتا ہے پنجابی ویچ ترجمہ کیا فارسی میں محورتا ہے کاسا آز آش گرم تا ہے تو ہمارے ہاں تو دیسی ساغ ہی ہے ساغنا لو پانڈا تتا ہے شکریہ جناب ساغنا لو پانڈا تتا ہے گھل میں منو پول دینی اجے تک برکتے کہیں دی انو بیٹھے تو رانی ہے کاردیاں پیٹی ہے تے خسمانو کھانی ہے بیٹھے تو رانی ہے کاردیاں پیٹی ہے تے خسمانو کھانی ہے پھتے کی گوایا تیرا انے کیڑا کہر پایا رڑ پوڑ جانی ہے لال پیلی ہونی پی ایم اینجو کیر نہیں گالت نکھیڑلا موڑ میں نو بولی ماری منجی تھلے آپو وی ڈنگوری پینا پھیر لے موڑ میں نو بولی ماری منجی تھلے آپو وی ڈنگوری پینا پھیر لے لاج نہیں آن دی تے انو نجے جے آتھرا وی منڈا کس ہے جمڑا ہے ایو جی آپ پیڑکا وی ایڈا وی بدید چھوڑ جاگوی چھو لبڑا ہے اے دے ہتھوں ساڑ کے جامو تیرے خسمان دا سیر کھونا کھولیا اے دے ہتھوں ساڑ کے جامو تیرے خسمان دا سیر کھونا کھولیا حوالاتو آلے بے سبو کوئی دسانگی تو جو جو کفر تو لیا تو تے ایو آنی تو تے ایو آنی پانی وی نا لب بیجی تے انو ماریے کدے پوتا انت چکی کدے پوتا نیر چاہ دا سگانی داریے اور داری بولن لگ دیتے گاما کھا دا پتا انو ہے کوئی نہیں وہ کٹ دین دے ہو دیگا بڑا مخلص یا مند پتا انو ہے کوئی نہیں برکتے نتانے آنی دی میرے کونوں پوچھو تسی ماہندہ سچا جاہدری گال جیری ہوئی پرسوں دی گال لگے پیشی ویلے ڈنگرانو پانی شانی ڈاکے پرسوں دی گال لگے پیشی ویلے ڈنگرانو پانی شانی ڈاکے انبیاء دے بوٹے تھلے واری پیاء لندہ سامان اکاشکا پارتے باجرے دے اور لے لب دیجے چودری جی آجیری تھائیں باجرے دے اولے اولے لب دیجے چودری جی آجیری تھائیں خو جتے وقت ہے میلا جتے لگ دے تے پپلے دی چھائیں خو جتے وقت ہے میلا جتے لگ دے تے پپلے دی چھائیں اے تھے ہی میں جتے سارے برکتے دا پتہ تے فروض جادارہ کھیڑ دے وارو واری سارے ہانی گولی پلہ گولی ڈنڈا گجی چارہ کھیڑ دے پنڈ دیاں جات جاتکانو ہس دیاں ویخ کے تے مہم بڑا حسیاں پتہ نہیں کیوں ہے پھر یہ ہس دیاں پیڑ پہ مچھے تیرال نسیاں اینا نو چھوڈان دیاں اور اللہ رب پہ پاندیاں ہوئی کیڑی کاٹے نیل میرے متھے ہوتے روڑ میرے سر وچ پاٹو تے پھٹے تے چھوٹکانو بولے نائے میری آئے گلان تسی چنگی تران کا چھلو اے وکھاں کول بیٹھا ہے اور میران باشی کوتھے اسی اور میران باشی کہن دا ہے ٹھیک کہن دا گامناوی راب نا وخائے کر دینے جڑی صحیح ہے ٹھیک کہن دا گامناوی راب نا وخائے کر دینے جڑی صحیح ہے ساچ پچھو چودری جی ایسے گڑی بڑے نو بڑی پینج پہ یہ پتہ نیتی حد کی تی کسی دان دیت کی تا ڈانگو ڈانگی ہو پیا پہلے سارے رہانیاں دی راج جینے کھوم بلائی موڑ پی چھوڑا ہو پیا نجی نو پھنڈوک کے فروجے نال مک کے تی گامی نو لتا رہے نجی نو پھنڈوک کے فروجے نال مک کے تی گامی نو لتا رہے نکے موڑے اٹھ کے تی ڈانگ جیتے گبرون چوک چوک مارے ہو ٹھایا ہے وہ تک بہٹھا ہے جی رہت تھا وہ کہنے میں میں اکھیں ڈڈڈے ہے جینگی تھی ایسا کتھا ہی ڈنجے پھنک ڈڈہ ہو پیا نجی نو مرے ہو پیا نجی نو اللہ یہ بھی کسے بھی نہ سونیاں چھاں آنچہ 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 ڈانگ کسے بھی نہ سونیاں میں تے کککوکا ماری ہیں چوٹڑانگ نے بین میں پچھا راہاں یہ بکرر نہیں ہوگا یہ بکرر نہیں ہوگا یہ بھی بزن ہے انا وہ وہ گا ماؤں نہیں کہنے والا پیڑ پلے پاکو جوئے تھتھتھتھ کرنا تھتھتھتھیا تو رہ جاؤ گل نہیں دی اوندی تینو مورخہ تو بائے جاؤ گل چھنی اوندی تینو مورخہ تو بائے جاؤ مورخہ خیرتے چوئی صاحب کہنے تو ہاڈیاں قدورتان دا ویران دا عدافتان دا مینو بڑا سال لے تو ہاڈیاں قدورتان دا ویران دا عدافتان دا مینو بڑا سال لے حبے ولے چگڑے حد ولے چانچے بڑی پیڑی گلے تے ناک ساڑی جان آئی روز دیاں رٹیاں سانو ڈاڈا پٹیاں منڈیاں تو چڑھ کے تے تو ساں لڑ پڑھ کے تے پینڈ پانڈ سٹی لوکی یہ سمجھ دے گوانڈ یہاں دے پینڈ ویچ جن پوٹ ناچتا ہے چھا ویلے پتے ویلے ڈیگر ویلے شام ویلے روز جنگ مچتا ہے دس بات یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر اگر آپ میرے کلام کا تجزیہ کریں تو اس میں کچھ اخلاقی درس ضرور ہے میں شیر کو صرف شیر کے لیے میں آرٹ پر آئے آرٹ کا بالکل قائل نہیں میں سمجھتا ہوں کہ بات ہوئی چاہیے اور اس بات کے اندر بھی ایک بات ہوئی چاہیے تو میں انہیں اپنی بسات کی اقبال تو خیر بہت بڑے شاعر ہیں ہمارے عسان اکبر صاحب کہہ کہا کرتے ہیں کہ اقبال تو آنے والے یہ صدی تو اس کی ہے آنے والی ساری صدیاں جو ہیں اس کی صدی سمندر جد تک ڈگ سن ورے ورے دیا ندیاں سن ستترتے اقبال سے ساریاں تیریاں صدیاں تو بھرحل یہ ہے کہ میں اپنے طور پر یہ ہے کہ میرا رویہ جو ہے بنیادی طور پر اخلاق ہی ہے یہ میں ضرور حرص کر دوں بھرحل میں شیر کو واز بنانے کیا روادار نہیں ہوں شیر کو واز کی صورت اخلاق میں میں واز کے لیے تو وہ جالم ہے جالم کی دہائی نہیں دیتا سارے وہ اچھا میں سنا دیتا ہوں تو جناب یہ ایک میں جرم خموشی کی صفائی نہیں دیتا میں جرم خموشی کی صفائی نہیں دیتا ظالم اسے کہیے جو دہائی نہیں دیتا ظالم اسے کہیے جو دہائی نہیں دیتا کہتا ہے کہ آواز یہیں چھوڑ کے جاؤ میں ورنہ تمہیں ازن رہائی نہیں دیتا اور گھاؤ بھی لگے جاتے ہیں دیوارِ بدن پر اور دستِ ستم گھر بھی دکھائی نہیں دیتا آنکھیں بھی ہیں رستہ بھی چراؤں کی زیابی سب کچھ ہے مگر کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا آنکھیں بھی ہیں رستہ بھی چراؤں کی زیابی سب کچھ ہے مگر کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا اب اپنی زمین چاند کی مانند ہے انور بولیں تو کسی کو بھی سنائی نہیں دیتا سوال پنجابی کی بزل کی میں پنجابی گزنے ارسکتا ہوں یہ ان کی اردو خطروں میں جو ندرت خیال کا اور تراکیب کی جو خوبصورتی ہے اس پہ ذرا آپ تھوڑا بہت بہتور نقاد نہیں میں اس وقت تو ہر نقاد کی حصیت سے نہیں بیٹھا ہوں میں سامے ہوں اور میں گم ہوں ان کے کلام کی اس تمام حسن میں جس کو میں ایک عمر سے سنتا چلایا ہوں پنجابی میں بھی اردو میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے جیسے کہ ابھی بات بھی ہوئی کہ لفظ کو برتنے کا سلیقہ ان میں بہت ہے اور جیسے کہ یہاں کسی نے کہا بھی تھا کہ محنت کرتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتی وہ کبھی مشقت نہیں بنتی ان کے میں نے دیکھا انور کو کہ بہت محنت کرتے ہیں اپنے کلام پر لیکن جب وہ آخر میں سامنے آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اوپر اتنا جو ہے وقت صرف کیا گیا ہے اتنی محنت کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں رضی صاحب کہ ان کے ہاں تخلیقی تازگی کا جو انصر ہے وہ بڑا ہی سرخیص ہے شکریہ جانتے ہیں تو تو ایک میں مصول صاحبی کی کہی بھی بات ہو رہا تھا اس سے کچھ ان کی ٹیکنیک کا پتہ لگ جائے گا انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ سلیقہ لفظ کو منتخب کرنے میں نہیں بلکہ الفاظ کے ترک کرنے میں باہ کتنے الفاظ بڑی اپنے آج یہ نہیں تکنیک کا پتہ چلتا ہے جب یہ لفظ کوئی منتخب کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ نگینے کی طرح سچا بڑی بات یہ تو وہی بات ہے نا کہ تعلیم صرف جاننے ہی کا نام نہیں ہے بلکہ نہ جاننے کا نام بھی ہے کہ کیا چیز نہیں جاننے پنجابی کی غزل میں اچھ کرتا ہوں ہووے پئی تکسیر کسے دی دکھ پیا کوئی جرد ہے ہووے پئی تکثیر کسے دی دکھ پیا کوئی جرد ہے پھلچک ہن دی اکھیاں کولو دل جرمانے پر دے پھلچک ہن دی اکھیاں کولو دل جرمانے پر دے چین کسے تھا لینڈ نہ دے وے چنگا چیتر چڑے ہے چین کسے تھا لینڈ نہ دے وے چنگا چیتر چڑے ہے تپے چن کا مارن لگ دے چھامیں جسہ ٹھر دے تپے چنکا مارن لگ دے چھاں میں جسا ٹھر دے ملک ادم تو ننگے پنڈے آن دے ایس جہانے ملک ادم تو ننگے پنڈے آن دے ایس جہانے بندہ ایک کفن دی خاطر کنہ پہنڈا کردہ ملک ادم تو ننگے پنڈے آن دے ایس جہانے بندہ ایک کفن دی خاطر کنہ پہنڈا کردہ تے خبر کوئی اخباراں وچھ نہیں اس دے بارے وے کی خبر کوئی اخباراں وچھ نہیں اس دے بارے وے کی نہیں معلوم گوانڈی میرا جیوندہ اے یا مرد خبر کوئی اخباراں وچھ نہیں اس دے بارے وے کی نہیں معلوم گوانڈی میرا جیوندہ اے یا مرد انور اے میں چھوئے اپنا قصہ دردہ والا انور اہمیں چھوئے اپنا قصہ دردان والا نیندر سب نو مٹھی لگ دی کون ہنگارا پر دے انور اہمیں چھوئے اپنا قصہ دردان والا نیندر سب نو مٹھی لگ دی کون ہنگارا پر دے ایک اور غزل جی کہ سب نے اپنی ہنجو مالا کلم کلیاں جپنی سب نے اپنی ہنجو مالا کلم کلیاں جپنی ہیں کندان پاویں سانجیاں ہوں ون پیڑتے آپ کو اپنی ہیں شرعرزے کے قدرت داوی قدرت داوی بندیاں دے نل ماما والا لے کھائے کچھڑ چاڑ کسے نو چمنے چانڈ کسے نو تھپنی اندر باہر خوف دولی سمینے دیتے نے اندر باہر خوف دولی سمینے دیتے نے بووے بووے بیٹھی ہوئی اک دموئی سپنی ہیں خرشید شیر چنیئے بووے بووے بیٹھی ہوئی اک دموئی سپنی ہیں بچپن مڑ بڑ چیتے آن دے دور کولیاں آڑیاں دا منجی پئی بے داؤنی ہوئے بالن رسی ٹپنی یہ بچپن مڑ بڑ چیتے آن دے دور کولیاں آڑیاں دا منجی پئی بے داؤنی ہوئے بالن رسی ٹپنی یہ تے بیٹھک دے نہ پر دے وے کیں وے pourra چی خانے بیٹھک دے نا پر دے ویکھیں بیخ بورچی خانی نو کیڑی ہانڈی اتے چھونے کیڑے کڑے تے چپنی ہیں بیٹھک دے نا پر دے ویکھیں بیخ بورچی خانی نو کیڑی ہانڈی اتے چھونے کیڑے کڑے تے چپنی ہیں تے جیڑے پلکان تیک نہیں ہوں دے او اتھرو کس تکنے جیڑے پلکان تیک نہیں ہوں دے او اتھرو کس تکڑے نے انہوں کنے پڑھنے جیڑی خبر کدے نہ چھپنی ہیں تے انور پلے پائیں اپنے تھنڈ سیانے آملا دی پول نہ جائیں اک دن ترتی تام بے وانگو تپڑی انور پلے پائیں اپنے تھنڈ سیانے آملا دی پول نہ جائیں اک دن ترتی تام بے وانگو تپڑی ایک اور پنجابی تھی گزل جی صرف اک لاپا نظر آیا شیشا ویخ کے صرف اک لاپا نظر آیا شیشا ویخ کے مہمی چنگا پرتیاں ڈیرہتے میلا ویخ کے صرف اک لاپا نظر آیا شیشا ویخ کے مہمی چنگا پرتیاں ڈیرہتے میلا ویخ کے شیشا ویخ کے گیند مٹی دا تریڑان دے حوالے ہو گیا سوچنا اخبار تے دنیا دنکشا ویخ کے گیند مٹی دا تریڑان دے حوالے ہو گیا سوچنا اخبار تے دنیا دنکشا ویخ کے تا ملک ہوں ون یا محلے ماریاں کی جیونا 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 مرادان پانیاں او دے والوں ویکھنے آلہ دوالہ ویک کے ایڈیاں کچھ سوکھیاں بھی نہیں مرادان پانیاں او دے والوں ویکھنے آلہ دوالہ ویک کے میں ریا انور صدا زخمات پردے تاندہ مریا انور صدا زخمات پردے تاندہ لوگ پلی پی گئے بلانتہ ساں مریا انور صدا زخمات پردے تاندہ لوگ پلی